اسلام علیکم ایرون ویلکم چو مائی بیکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب آج کا ایک بہت ہی اچھا سا اور بہت ہی پیارا سا کیک ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ لوگوں نے تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ یہ دیزائن کیسا ہے بہت ہی ایزی سا ریزائن ہے کوئی اس میں روکیٹ سائن نہیں ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی آپ بہت ہی کم نوزلز یوز کر کے بہت ہی اچھا سا کیک ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو سارا سمجھا جائے گا یہ ڈیزائن کیسے بننا ہے کیک آرڈر جو ہے وہ میری نیبر نے مجھے دیئے جو کہ میری بہت پرانی اور اچھی کسٹمر ہیں ہمیشہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہیں جس کے لئے تھینکیو سو مچ تو انہوں نے ٹو پاؤنڈ کا کیک کو آرڈر دیا اور ان کی بیٹی کی برچٹے تھی اور انہوں نے ڈیزائن وغیرہ جی سارا کچھ میں نے خود ہی سیلیکٹ کیا ہے اور انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا کہ آپ جو بھی ڈیزائن بنیں گی بہت اچھا بنیں گی اور الحمدللہ برچرے گل کو یہ کیک بہت پسند آیا تو ٹو پاؤنڈ کا کیک تھا وینیلا فلیور میں تھا اس کی میں نے کرم کوٹنگ کر لی بلکہ کرم کوٹنگ تمہیں کر رہی ہوں اس کی کٹنگ اور سینٹر فیلنگ یہ سب کچھ ہوئے وہ میں نے کر لی ہے اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پانچ کو سموتھلی کیسے کٹ کیا جاتا ہے اس کے سلائسز کیسے کٹ کیے جاتے ہیں اس کی وپنگ کریم جو ہے اس کو کیسے وپ کیا جاتا ہے اور اس کی کرم کوٹنگ وغیرہ اور اس کے شارپ ایجز کیک کے کیسے بنتے ہیں یہ سب کچھ اگر آپ لوگ ڈیٹیل بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ اپ کپنگ ویڈیوز میں میں آپ کو سپنج بنانا اس کی کٹنگ ہو گئے اس کی فروسٹنگ ہو گئے اس کے شارپ ایجز کیسے بنتے ہیں اس کے آپ سپنج میں اور کیک میں کون کون سے فلیورز ایٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر جو ہیں وہ آپ کے ریگولر کسٹمر بن جائیں تو یہ سب کچھ میں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ اپ کپنگ ویڈیوز میں ضرور سکھاؤں گے اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے بیکنگ نولج بھی ایمپروو ہوتا جائے تو یہاں پہ میں نے کرم کوٹنگ کے ہوئی اس کے بعد میں اس کیک کو پریج میں رکھ دیا تھا تاکہ کریم سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے فائنل فروسٹنگ کی فائنل فروسٹنگ کے لئے میں نے سکریپر اور سپیچلہ نائف کی مدد سے ہی کریم کو ایون آؤٹ کیا ہے تو دیکھیں کتنے شارپ ایچز بنے ہیں ماشاء اللہ سے کیک یہ بہت ہی پیارا سا کیک مطلب اس کی شارپ ایچز بنے تو کیک بہت ہی اچھا لگتا ہے کیک میں جو میں نے نوزلز یوز کی ہیں یہی نوزلز میں نے اپنی چینل کی پہلی ویڈیو کے کیک میں اور دوسری ویڈیو میں بھی یوز کی ہیں ایون کہ میں نے دوسری ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ دکھایا بھی ہے کون کون سی نوزلز ہیں اس کا سکرین چوٹ لے کے میں نے اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا پنک فلورل تھیم کیک ہے تو اس میں آپ کو یہ نوزلز جو ہیں وہ پتا چل جائیں گی کون کون سیگ ہیں تو بس ان دو نوزلز کو یوز کرتے ہوئے ہی میں نے یہ جو ہے وہ کیک کا ڈیزائن بنا لیا ہے اور اس کا میں بارڈر بھی بنا لوں گی اورنج کریم سے ہی اچھا آپ لوگ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ دو نوزلز سے میں نے پین طرح کے مختلف کیک بنائے ہیں جن کا کلر جن کا ڈیزائن سب کچھ ڈیفرنٹ ہے اور تینوں ہی ماشاء اللہ بہت پیارے کیک ہیں تو آپ کو زیادہ چیزیں بھی نہیں لینی اور یہ دیکھیں آپ لوگ بہت اچھے سے کیک بنا سکتے ہیں اچھا جی ان کا ڈیٹیل ورک کیسے ہونا چاہیے مطلب کس طریقے سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ضرور سے کہوں گی انشاءاللہ اور ابھی یہ ہے یہ میرا کیک تو کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے بتے نیم بھی لکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں سلور سکرنکل تو یہ کیک آپ کو کیسا لگا آپ لوگ کامر میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ کیا کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا چینل ایک دم نیو ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ